نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فا اوز باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل اقتدام من لسانی یفقہ قولی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز سب سے پہلے تو یہ بات سوچیں کہ ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں آخر یہ ہماری عادت ہے یا عبادت اگر صرف عادت ہے تو سب سے پہلے اس عادت کو عبادت میں تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ لیکن اس کے لئے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہوگا کہ عبادت کہتے کی سہن عبادت جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لئے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں اس آیت کو بظاہر دیکھ کر لگتا ہے کہ کیا واقعی انسان کو بس سب کچھ چھوڑ کر عبادت ہی کرتے رہنا چاہئے کہ دنیا کے کام نہ کرے دراصل ایسا اس لئے ہے کہ ہم نے عبادت کو بس نماز روزہ حج وغیرہ تک محدود کیا ہوا ہے یعنی ہمیں عبادت کے اصل مفہوم کا علم نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں اس لئے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے جو شخص کسی کا بندہ ہو اگر وہ اس کی خدمت میں بندہ یعنی غلام بند کر رہے اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح آقا کے ساتھ پیش آنا چاہئے تو یہ بندگی اور عبادت ہے اس کے برعکس جو شخص کسی کا بندہ ہو اور آقا سے تنخواہ بھی پوری پوری وصول کرتا ہے مگر آقا کے حضور بندوں جیسا کام نہیں کرتا تو اسے نافرمان اور سرکش کہا جاتا ہے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے آقا کا غلام ہونے کا دعویٰ کرے اس کا مالک اسے کہے فلا بندے کا جا کر حق ادا کرو مگر نوکر وہیں ہاتھ پاندھ کر کھڑا ہے مالک کہتا ہے جو جا کر فلا خرابی کو مٹا دو مگر یہ نوکر اسے سجدے پر سجدہ کرتا ہے مالک کہتا ہے جو جا کر فلا چوڑ کے ہاتھ کار دو مگر یہ نوکر وہیں کھڑا رہتا ہے اور پھر بھی اسے اپنے آقا کی بندگی سمجھتا ہے ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے لیکن اگر یہی شخص اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو ہم اسے بہت عبادت گزار سمجھتے ہیں کہ وہ لمبی لمبی نمازیں پڑتا ہے قرآن کی احکامات کی تلاوت کرتا ہے اکثر تو حفظ بھی کر لیتے ہیں اسے کیا ایسے شخص بندگی کا حق ادا کرے گا؟ بلکل بھی نہیں دراصل عبادت یا بندگی یہ ہے کہ جو مالک کہے اس پر سر جکا کر فوراً عمل کر لیا جائے سمینا واتانا یعنی عبادت محض نماز روزہ کا نام نہیں بلا شبہ یہ چیزیں اس میں شامل ہیں مگر عبادت یہ ہے خوش سنبھالنے سے لے کر مرتے دم تک اللہ کی قانون پر چلیں اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں بہرحال توالت سے بچنے کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ جو بھی کام کریں اللہ کی بندگی میں کریں وہ عبادت بن جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بخمرکہ اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ